السلام علیکم پیک کے دیوانوں کے لیے خوش قبری اور بائیکیا پارٹنرس کے لیے بری خبر کیا بری خبر ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بائیکیا کی دوہزار تیس میں بہت بری اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہے جس میں رائیڈرز کو کافی نقصان پیش آ رہا ہے پہلی بات تو قرائے میں بھی کمی ہو چکی ہے اس کے علاوہ بونس ختم ہو چکا ہے جو کہ زیادہ رائیڈے آتی تھی وہ رائیڈے بھی ختم ہو چکے بائیکیا کے اندر مطلب کہ بائیکیا میں فاصلے بھی بڑھ چکے ہیں اب آپ کے پاس ایک رائیڈ آ رہی ہے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رائیڈے آپ کے پاس آتی تھی ان کا فاصلہ کم ہوتا تھا لیکن ان کا قرائے زیادہ ہوتا تھا جس سے کہ بائیکیا کے پارٹنرز کو کچھ ارننگ کرتے تھے اپنے پیسے بچاتے تھے پیٹرول خرچہ نکال کر تو صبح سے لے کے رات تک بائیکیا کے پارٹنر جو پریشان ہوتے ہیں رائیڈے کریں گے تو پیسہ ملے گا اور اس کے علاوہ بائیکیا کے جو کمیشن ہے وہ بھی تیرہ پرسن ہے پہلے بیس پرسن ہوتی تھی چلو کمیشن کا تو سمجھ آتا ہے لیکن بونس جو ختم کر دیا ہے تو اس سے رائیڈرز کافی پریشان ہو رہے ہیں ایک سائیڈ میں آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو ہے رائیڈ پر پر رائیڈ پر آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سائیڈ میں ایک بونس بھی بن رہا ہوتا ہے کہ اتنی اگر آپ لوگ ہفتے کے رائیڈے کرتے ہیں تو آپ کو اتنا بونس ملے گا اتنی رائیڈے کرتے ہیں تو اتنا بونس ملے گا مطلب کہ سائیڈ میں ایک طریقے کا آسرہ ہوتا تھا وہ بھی بائیکیا نے ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک رائیڈ آئی ہوئی ہے یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ شاہ فیصل ٹاؤن پر یہ ہے مطلب کہ یہاں سے جانا ہے اس نے اور یہ ڈرگ روڈ کالونی کہلاتا ہے ٹھیک ہے 18.6 کلومیٹر پر ہے ٹھیک ہے 288 روپے جو کہ نامناسب قیمت ہے اور 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے 326 روپے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ تو دے سکتے ہیں گرین کلر میں جو اماؤنٹ آ رہا ہے کہ 400 روپے 437 روپے مطلب کہ یہ قرائیہ مناسب ہے رائیڈر کے لیے کیونکہ اس نے پیٹرول بھی نکالنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کلک کرتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری آفر یہ کسٹمر ایکسپ کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کی آفر لگ چکی ہے اور یہاں پر ہم نے انتظار کرنا ہے اب مثال کی طور پر یہ رائیڈ ہمارے اگر کسٹمر ایکسپ نہیں کرتا تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ ہم لوگ آفر لگائیں گے فائنلی یہ ہمارے رائیڈ جو ہے قبول نہیں کہ کسٹمر نے ہمارا جو کرایا تھا وہ کسٹمر کو پسند نہیں آیا اس کے علاوہ دوبارہ اس پر ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں 396 کا آپشن آیا ہوا ہے تو اس پر ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ایکسپ کرتا ہے یا پھر یہ بھی جو ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے فائنلی مبارک ہو یہ رائیڈ بھی ہمارے ایکسپ نہیں ہوئی کسٹمر نے نہیں کہ اب اس کا مطلب کیا اس کا مطلب اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس پر آفر لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ مطلب کے ایک طریقے سے پارٹنر اور کسٹمر کے کسٹمر اور پارٹنر آپس میں گیم کھیل رہے ہیں اور بیچ میں بائک یا بیٹھ کے کمار رہا ہے مطلب کے پارٹنر کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور ان کی آفر کسٹمر ایکسپ نہیں کرتے کسٹمر کے آفر جو ہے پارٹنر ایکسپ نہیں کرتے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو رائٹ آتی تھی کسٹمر کی آتی تھی وہ پارٹنر ایکسپ کر کے سکون سے پیک اینڈ راپ کر لیتا تھا اور اس کو جو ہے کرایا مل جاتا تھا تو یہ سین تھا اور اس پر یہاں آپ لوگ دے سکتے کہ اوپر چھے لوگ آرڑی آفر کر رہے ہیں بڑھے بھی چلا رہے ہیں سٹوڈن بھی چلا رہے ہیں بائیکیا کو چلا رہے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے پاکستان میں اس وجہ سے تو بائیکیا کی دوہزار تیس کی بہت بری اپ ڈیٹس ہے جس سے کہ پارٹنرس نہ خوش ہے اور امید یہ ہے کہ یہ آفر کا سین سب سے پہلے ریموو کر دیا جائے اس اپلیکیشن سے تاکہ جو رائٹ آتی ہے وہ پارٹنر ایکسپ کر کے سکون سے جو ہے وہ پیک اینڈ راپ کر سکے تو آج کی یہ ہماری تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اور ان پارٹنرس کے لیے جو کہ پریشان ہوتے ہیں دوہزار تیس میں بہت جو ہے اپ ڈیٹس گندی آ چکی ہے پہلے اپ ڈیٹس ہی ہوتی تھی لیکن ابھی نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگ کوشش کریں جتنی رائٹے کریں گے اتنی آپ لوگ انڈنگ گھر پر لے جائیں گے تو اجازت دیجئے گا ملتا ہے کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اور آج کل جو ہے باقی کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی نہ پیسے کے اضافے میں نہ ہی مہنگائی کے حساب سے تو کوئی آتی ہے اپ ڈیٹ تو فوراں اس چینل پر آپ کو بتا دیا کریں گے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ